موسیقی جنہوں نے عمران خان صاحب کی اسی کیس سے متعلقہ استعداہ کو پہلے مسترد کیا تھا اور اس بینچ نے آج بھی کسی طرح کا عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں دیا کیونکہ اس بینچ کے سامنے جو کیس ہے وہ کل صبح ساڑھے گیارہ بجے لگے گا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے آج ہمائیو دلاور صاحب کی عدالت میں پیش ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور پیش ہونے کے نتیجہ یہ نکلے گا کہ عمران خان صاحب کو بیان ریکارڈ کرانا پڑے گا ج اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت عمران خان صاحب نہ صرف اس وقت جج ہمائیو دلاور صاحب کی عدالت میں موجود ہیں بلکہ اس وقت وہ ضابط فوجداری کی دفعہ تین سو بیالیس کے دہت اپنا بیان بھی ریکارڈ کر رہے ہیں اور سیچویشن اس طرح بن رہی ہے کہ جج صاحب جو ہے وہ پینتیس نکاتی جو سوال نامہ ہے اس میں سے سوال بولتے ہیں جناب پہلہ سوال اور عمران خان صاحب اس سوال کا جواب دیتے ہیں اور عمران خان صاحب نے آج ہمائیو دلاور صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر ان تمام کے تمام پینتیس سوالوں کا جواب دینا ہے اور اس جواب دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کا یہ جو ٹرائل ہے توشہ خانہ کیس میں یہ منطقی انجام تک پہنچ جائے گا کلیر ہو جائے گا اور پھر عمران خان صاحب کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ واقعتاً وہ توشہ خانہ چور ہیں یا نہیں یہ کہانی کس حد تک آگے پہنچے گی اور کیا آج کے کیس کے اندر کون کونسی ڈیویلپنٹس ہو سکتے ہیں اس پر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر ہے جو یقینی طور پر بہت ہی زیادہ حیران کون ہے حیران کون اس وجہ سے کہ ابھی ریسنٹلی ہی گورنمنٹ نے ساڑھ سات روپے پر یونٹ بھی لگی قیمت میں اضافہ کیا تھا اور اس کے بعد ایک روپے بیس پیسے فیول اڈریسمنٹ چارجز کی مد میں بھی عوام کے سر پر بوجھ ہے اس کو لادا گیا تھا اور پھر اس کے بعد آج رات گئے اچانک بلکہ اگر میں یہ کہوں اللہ صبح عوام کے اوپر پیٹرول بم سے ح حملہ کر دیا گیا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس کے نتیجے میں پیٹرول کی قیمتوں میں بیس روپے پر لیٹر اور ڈیزل کی قیمتوں میں بیس روپے پر لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے اور یہ اضافہ بھی نہائید ڈھٹائی کے ساتھ کیا گیا ہے ویڈاؤٹ اینی جسٹیفیکیشن اور طریقہ کار یقینی تو پروی ہے کہ جناب انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو رد و بدل ہے اس کا اب ہم نے چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام میں ہیں لہذا ہمیں یہ پروپر پورے کا پورا یہ جو بوجھ ہے وہ عوام کے سر پر منتقل کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی بعد یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ جناب آئی ایم ایف پر بوجھ ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا جناب اپنا طریقہ کار تو سیدھا کر لیں اب ایک جانب آپ کی حک حکومت کا آخری ہفتہ چل رہا ہے اس ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو اسمبلیوں کو ڈیزول بھی کرنا ہے کیر ٹیکر سیٹ اپ بھی بنانا ہے اور اس کے بعد آپ نے الیکشنز میں بھی جانا ہے اور اس ایک ہفتے سے پہلے آپ ایک تو اندہ دھند لیجسلیشنز کر رہے ہیں دوسرا آپ بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں تیسرا آپ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عوام کو یہ جو کارٹلائزیشن ہے اس کے رحم و کرم پر پھینکنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے اور چونکہ یہ فیصلہ کر لیا ہے لہذا عوام کا اس وقت کوئی پرسانحال نہیں رہ جائے گا باقی اور اس سوال کا دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون اگر دیکھا جائے تو جنونلی سپیکنگ کہ ان کا الیکشنز لڑنے کا ارادہ نہیں بن رہا ہے یا وہ یہ سمجھ جائے کہ ہم الیکشن لڑیں گے تو کیا فائدہ ہمیں تو ہار تو جانا ہے لہذا جو کام کرنا ہے وہ کر لیا جائے یہ ایک نیچرل سی اپینن بنتی ہے لیکن اس سوال کے اندر اس فیصلے میں بھی یعنی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بھی دو پہلو نظر آتے ہیں ایک اس بات کا یقین نظر آ رہا ہے حکومت کو کہ جناب یہ جو کیر ٹیکر سیٹ اپ کو بنانے جا رہے ہیں یہ نوے دن سے آگے چلے گا اور یہ اس وقت تک چلے گا جب تک یہ جو اس وقت کے جو اقدامات ہیں ان کا بوجھ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت سے ہٹ کر کیر ٹیکر سیٹ اپ کے کندوں پر چلا جائے گا اور وہی اس کے بعد اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ جناب ہم نے اب جتنا بوجھ عوام پر منتقل کرنا تھا وہ کر دیا ہے لہٰذا اب ہم انتخابات کرا جا سکتے ہیں اور پھر مسلم لیگ نون پر بھی یہ جو ماضی کا بیڈ بیکج ہے یہ ان کے کندوں سے ہٹ جائے گا اور چونکہ یہ ایسے معاملات کے اندر شارٹ میمری ہوتی ہے لوگوں کی وہ اس شارٹ میمری کیوں پر ہی عمل درامت کریں گے یقینی طور پر اور مسلم لیگ نون کو بیل اوٹ پیکج مل جائے گا دوسرا اس کا اس فیصلے کا یعنی ایک ہفتہ پہلے یہ تمام اقدامات کرنے کا یہ ایسپیکٹ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون لیڈ کوالیشن گورنمنٹ کو اس بات کی یقین دہانی کرا دیا کہ پہنے تو اسی جو مرضی کر لو جیتنا آپ نہیں ہے یہ پہلو ہو سکتا نا اور تو کوئی پہلو نہیں ہو سکتا کہ سیاسی گورنمنٹس جب اپنے حکومتوں کی مدت کا اختتام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ بہت سارے فیصلے لے رہی ہوتی ہیں وہ لوگوں کو بھرپور طریقے سے ریلیف دے رہی ہوتی ہیں تنخواہوں پینشن میں اضافہ کر رہی ہوتی ہیں سب چیزوں کی قیمتوں میں کمی کر رہی ہوتی ہیں ڈیولپمنٹس کا کام بھرپور زور شور سے جاری ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو دکھا سکے کہ جناب ہم نے یہ والا کام کر دیئے ہیں لہٰذا آپ نے اگلے پانچ سال کے لیے ہمیں ہی موقع دینا ہے لیکن ایسا یہاں پر اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے ہر ایک چیز کو روک بھی دیا جا رہا ہے عوام کے اوپر بوجھ بھی ڈالا جا رہا ہے اور پھر اس بات کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم الیکشنز میں آئ جیتیں گے بھی اور الیکشنز جیتیں گے بھی اور پھر جو ہے اس بات کا تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ جناب آپ کو الیکشنز جیتنے کے لیے کسی نے مکمل طور پر گو ہیڈ دے دیا ہے اور اسی گو ہیڈ پر عمل درامت آپ کر رہے ہیں اگر ہم نے انہی دو سوالوں پر دیکھیں تو میری نظر کے اندر یہ جو پوائنٹ نمبر ون ہے الیکشنز کے ڈلے اس میں اس کے کچھ امکانات پائے جاتے ہیں اور اس کی وجہ ہے کچھ دو بیانات اور دو اہم ترین حکومتی وزراء کے بیان جو میری نظر سے گزرے ہیں ایک گزرہ ہے آزم نظیر طارر صاحب جو لاو منسٹر ہیں ان کا بیان اور دوسرا بیان گزرہ ہے میری نظر سے ایڈوکیشن منسٹر ہیں رانہ تنویر صاحب اور یہ بھی یہ دونوں جو شخصیات ہیں نواز شریف صاحب کے بہت قریبی شخصیات ہیں ان کی طرف سے یہ بیان آیا یہ جو آزم نظیر طارر صاحب ہیں یہ نواز شریف صاحب کے وکیل بھی رہ چکے ہیں اور میں نے اپنا بتایا کہ لاو منسٹر بھی ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ جناب کانسل آف ک common interest اس کا اجلاس حکومت کے جانے سے پہلے بلایا جائے گا اور اس اجلاس میں یہ جو مردم شماری ہے اس کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا اور مردم شماری کی اگر منظوری دے دی جاتی ہے نتائج پبلک کرنے کی تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ یہ انتخابات مقررہ وقت پر نہیں ہوں گے یہ کون کہہ رہے ہیں یہ outgoing government کا ایک sitting minister کہہ رہے ہیں جو آئین اور قانون کی پاسداری جس کا اہم ترین فریضہ ہے آدم رزید طریقہ صاحب اس بات کا امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ جناب یہ ایک آئینی اور قانونی نقطہ ہے اس کی پیروی ہم پر فرض ہے یا تو ہم اس کا کوئی ایسا آئینی حل نکالیں گے کہ جناب ہمیں یہ انتخابات نئے census کے نتائج کے اوپر نہ کرنے پڑیں اور اگر ایسا کوئی حل نہیں نکلتا نئی census کے اوپر ہمیں elections کرانا پڑیں گے تو پھر یہ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر نہیں ہوں گے یعنی ایک ڈیڑھ مہینہ یہ آگے جا سکتے ہیں یہ آدم نزید طریقہ صاحب نے on record ایک ٹی وی انٹریو میں اس بات کا ذکر کیا جو اس وقت مختلف ویب سائٹس کے اوپر نیشنل ٹی وی کی ویب سائٹس کے اوپر یہ خبر موجود ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ elections اگر نوے دن میں ہونے ہیں گورنمنٹ نے نو اگست کو اسمبلیوں کو ڈیزولف کرنا ہے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے نائنٹی ڈیز کے شیڈول ہے وہ دینا ہے تو وہ نوے دن تقریباً جا کے بنتے ہیں نویمبر میں اور اگر اس دوران یہ جو ہلکہ بنیوں والا فیصلہ ہے یعنی census کو قبول کرنے کا فیصلہ تو جس کے بارے میں خود آدم نزید طریقہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کے امکانات موجود ہیں اور خود اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ایک لیتے ہیں تو یہ تقریباً پندرہ ڈیسمبر کے اردگرد کی کوئی تاریخ بنتی ہے اور پندرہ ڈیسمبر کو یقینی دور پر ملک بھر میں ملک بھر میں الیکشنز ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اس کے بعد اس کے نتیجے میں یہ جو ہمارے بلائی علاقے ہیں وہاں پر موسم اس حد تک سرد ہو چکا ہوتا ہے برفباری کے وجہ سے راستے بند سرد کے بند کے الیکشنز ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشنز کے التوا کا جواز آ جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اور الیکشن کمیشن اس جواز کے اوپر انتخابی شیڈول میں تبدیلی کر سکتا ہے جس کی اجازت الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے یہی عاظم نظیر تارر صاحب آلیڈی دے چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رائے کے الیکشنز جا کر بیس سو چوبیس کے مارچ اپریل میں ہوں گے یہ اسی سمت کی طرف ایک عملی اقدام ہے اور اسی کے نتیجے میں آئی ایم ایف کے پروگرام کو رازی کرنے کے لیے اور یہ جو خزانہ ہے اس کے اندر پیسوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے یہ جو سارے اقدامات ہیں پیٹرول بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے وہ کیے جارہے ہیں دوسرا اشارہ دیا ہے وزیر تعلیم جناب رانہ تنویر صاحب نے رانہ تنویر صاحب بھی فرماتے ہیں کہ جناب الیکشنز کب ہوں گے اس کا فیصلہ فرمیشن آف دی کیر ٹیکر سیٹ اپ سے پتا چلے گا یعنی یہ جب اس بات کا اعلان ہو جائے گا کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ آ رہا ہے اور پھر اس بات کا بھی اعلان ہو جائے گا کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر کون سا بندہ آ کر اس کو لیڈ کر رہا ہے تب پتا چل جائے گا کہ الیکشنز جو ہے وہ نوے دن میں ہوں گے یا نوے دن سے آگے چلے جائیں گے پوچھا جناب یہ کون سا آپ لوجک پیش کرے ہیں تو رانہ تنویر صاحب کا یہ تو نگران وزیراعظم کے عدے پر آئیں گے اور حلف اٹھائیں گے اگر تو سیاسی شخصیت ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نوے دن کے اندر انتخابات ہو جائیں گے لیکن اگر کوئی ٹیکنو کرٹ آ گیا غیر سیاسی شخصیت آ گئی ماہر معاشیات آ گئی ریٹائر جی جی یا ریٹائر جرنیل آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر انتخابات کے التوا کے امکانات پیدا ہو جائیں گے اور پھر ہم اسی نکتے پر پہنچ جائیں گے جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا یعنی یہ جو کھیل ہے یہ اپنے فائنل انجام تک جائے گا کیونکہ یہ دونوں آپشنز جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں انتخابات کا التوا یا نون لیگ کو اس بات کی گرنٹی کے جناب آپ نے الیکشن جیتنا ہے یہ دونوں ایسے ایسپیکٹ ہے جو ہمارے پورے کے پورے سسٹم کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں یقینی دور پر جب تک ڈنڈا موجود ہے کوئی بندہ کسکے گانی آواز نہیں نکالے گا لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ پابندیوں میں تھوڑی سی نرمی آئے گی تو تب اس قدر خوفناک طوفان آئے گا کہ اس کو سنبھالا نہیں جائے گا بلکل ویسے ہی جیسے مارشل لاؤز کے اندر آتا ہے اور پھر جب یہ مارشل لاؤز کی پابندیاں ہٹتی ہیں یا کمزور ہونا شروع ہوتی ہیں تب پھر عدلیہ بحالی تحریک جیسی تحریکیں چلتی ہیں جو ڈکٹیٹرز کو خصو خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتی ہیں بلکل ویسے ہی الیکشنز کا التوہ بھی موجودہ حالات میں جہاں پہ خود نگران گورنمنٹ یا موجودہ گورنمنٹ یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جناب یہ وہ موقع نہیں ہے جہاں پر ہم کسی طرح کی کوئی تعلی آزمائی کریں یا یہ کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے جہاں پر ایک مرتبہ پھر کوئی ایسا شیسی بہران پیدا ہو جو ہماری اکنامک ایکٹیوٹیز کو بلکل جپڈائز کر کے رکھ دے لہٰذا سسٹم نے اگر چلنا ہے آگے تو پھر انتخابات کے ذریعے ایک قابل قبول حکومت کا لانا ضروری ہے اور اگر قابل قبول حکومت کا لانا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ اپنی مدت کے اندر موجود رہے اور دوسرا یہ انتخابات اس لیول پر جا کے منصفانہ ازادانہ اور شفاف ہوں کہ کسی بھی جماعت کو کسی بھی شخص کو اس کی صحت کے اوپر اتراز نہ ہو کہ جناب یہ الیکشنز رگڈ الیکشن ہے اور ایسا کرنا موجودہ حالات میں مجھے ممکن نظر نہیں آرہا کیونکہ اس کا نتیجہ ایک جانب تو مسلم لیگ نون کی گمٹ ہے جو جس حد تک کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے اس میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جناب ان کو تو دور دور تک یہ جو ہے اپنا مدت مقابل کوئی نظر نہیں آ رہا اور دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں جو مسلم لیگ نون کے مدت مقابل آنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور ہیں بھی لیکن اس وقت وہ شدید ترین جو مقدمات ہیں سخت ترین مقدمات ان کا سامنا کر رہے ہیں جو اور جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر آ رہا ہوں عمران خان صاحب بھی توشہ خانہ کیس کے اندر اپنا بیان ریکارڈ کرانے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر جیل جانے کا ان کا امکان پیدا ہو گیا ہے چاہے وہ آج جائیں چاہے وہ کل جائیں کل آج جانے کا امکان اس وجہ سے ذرا کم ہے کہ آج انہوں نے بیان ریکارڈ کرانا ہے پھر اس کے اوپر جرا ہوگی اور پھر جائج صاحب اپنا فیصلہ دیں گے اور یا فیصلہ محفوظ کریں گے اور اس کے بعد کل صبح سڑھے گیارہ وجہ عمران خان صاحب کا یہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس کو چیلنج کرنے کا جو اپلیکیشن دائر کی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے تین رکنی بینچ بنایا ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں جسٹس جیائی آفریدی صاحب اور اس کے اندر شامل ہیں جناب مزار علی اکبر نکوی صاحب اور جسٹس مسرط حلالی صاحبہ اور یہ تین رکنی بینچ فیصلہ کرے گا کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کا ٹرائل جاری رہنا ہے یا اس کیس کی سماعت کو روک دینا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے اس ساری سیچوئیشن میں بہت زیادہ امپورٹنس کے حامل ہیں اور یا اگلے سات دن کے اندر اس سارے کے سارے سیاسی ڈرامے کا ڈراؤپ سین ہونا ہے جس میں اس بات کا پتا چلے گا کہ جناب آگے کیا سیچوئیشن بنی ہے البتہ یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب اس انتخابات میں موجود نہیں ہوں گے کیونکہ اس سے پہلے کہ انتخابات کا اعلان ہو عمران خان صاحب کسی کیس کے اندر چاہے ان کو ایک منٹ کی سزا ہو نا اہلی ان کی پانچ سال کی ہوگی اور نا اہلی کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو اپنی جماعت کی سربراہی بھی چھوڑنا پڑے گی اور جب وہ جماعت کے سربراہ نہیں ہوں گے تو وہ پولٹکس کے اندر جو شرکت پر پبندی ہے جو نواز شیف صاحب پر ساکر بن سار نے آئید کی تھی وہی اصول عمران خان پر بھی لاغو ہو جائے گا لہٰذا پارٹی ان کے ہاتھ سے گئی تو عمران خان صاحب کی سیاست بھی ان کے ہاتھ سے گئی اور دوسری جانب اگر عمران خان صاحب کو ذرا طویل سزا ہو جاتی ہے تب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست تو مکمل طور پر فارغ ہو جائے گی یہ بات ضرور ہے کہ وہ کیس جائے لے گا اپیلیں ہوں گی سزا کو چیلنج کیا جائے گا ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹ میں لیکن یہ ایک ٹائم کنزیومنگ جاب ہوگی اور اس دوران الیکشنز کے التوہ جو بھی سیچوئیشن ہوگی وہ آگے بڑھ جائے گی البتہ اس سارے پروسیس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ استحقام نکلنا چاہیے جو موجودہ حالات میں نکلتا ہوا نظر نہیں آرہا وہ استحقام کی سیچوئیشن بنتی ہوئی نظر نہیں آرہی کیونکہ آج جو جو بندہ جا کے پیٹرول بھروا رہا ہے یا آج جو جا کر بجلی کے بل جمع کروائے گا وہ اب مجھے بتائیں کہ وہ کوئی احمقی ہوگا جو اس کے بعد جا کے یہ کہا گا کہ جناب میں نے شباز شریف کو ووٹ دینا ہے یا میں نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے کیونکہ اس بات کا سب کو انتاظہ ہو چکا ہے کہ جناب یہ کہانی اب کچھ اور لیول پر چلی گئی ہے اور یہاں سے جو عام آدھکی میں بات کر رہا ہوں کہ جس نے بریڈ اینڈ بٹر جس کے لیے مشکل ہو چکا ہے اس کے لیے ووٹ دینا ایک بہت ہی بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ کس کو دے گا اس چکر کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ نواز شیف صاحب کی وطن واپسی سے کوئی کرشما ہو جائے گا تو شاید ہو جائے مسلم لیگ نون بھی سمجھے لیکن بظاہر مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا حالات ذرا تھوڑے سے پہچیدہ ہی نظر آرہے ہیں اپنے رہے کے ذریعہ اظہار کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ